اسلام علیکم اس پارنٹس آج ہمارا ٹاپک ہے پرابلنس آف پیراغراف رائٹنگ تو پیراغراف رائٹنگ میں کیا پرابلنس آتی ہیں ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے سو سب سے پہلے ہم نے اس کو کریکٹر سٹکس میں تھوڑا سا کیا ہے کہ پیراغراف کا جو ہے وہ ویک پیراغراف کونسا ہوتا ہے سٹرانگ کونسا ویک پیراغراف میں کیا ہوتا ہے لیک آف کلیر کنیکشن بیٹمین سپورٹنگ ڈیٹیلز اور ٹاپک سینٹنس جو آپ کا ٹاپک سینٹنس ہوتا ہے مطلب کی وہ کوہرنسی نہیں ہوتی جو آپ کا ٹاپک سینٹنس ہوتا ہے جو پہلے سے ہی میں بتا چکی ہوں کہ آپ نے جب انٹرو کا پیراغراف سٹارٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ کے ٹاپک کو لے کر چلنا ہے اور جنرل پرسپیکٹو کے ساتھ ساتھ آپ کے ٹاپک جو ہے وہ جلتا آ رہا ہو ہر پیراغراف میں تو اس میں کیا کرنے آپ کو جو آپ کا ٹاپک سینٹنس ہے فار ایکزامپل انفارمل ایکنومک ایکانومی آف پاکستان پاکستان کی جو ایکانومی ہے وہ انفارمل وی میں چل رہی ہے تو ون آف دی مین کاؤز آف دی انفارمل ایکنومک ایکانومی ان پاکستان اس کرپشن آلارز نمبر آف پولیٹیشنز ان پاکستان آرک کرپ تو یہ کیا ہے یہ ایک ویک پیراغراف ہے پیراغراف تو ٹھیک ہے لیکن ایک ویک ہے کیونکہ اس میں کیا ہے کہ تو یہ پیراغراف یہ نہیں بتا رہا کی پاکستان کے ایکانومی کیوں ویک ہے بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ کرپشن جو ہے وہ رسپونسبل ہے یہ ہے وہ ہے تو یہ ایک طرح سے آپ کی ٹاپک کو سپورٹ نہیں کر رہا تو یہ ایک ویک پیراغراف ہے سیکنڈ نمبر پر ریوائز پیراغراف ایک کلیر کنیکشن کلیر کنیکشن جو ہے وہ صحیح سے بن نہیں رہا اگر اس کو تھوڑا سا ہم ریوائز کریں تو دیکھیں تو یہ کیا ہے یہ جو یہ والا پیراغراف پیراغراف نمبر ون اس میں کوہرنس نہیں تھی اور اس میں زیادہ زیادہ کرپشن پر زور دیا جا رہا تھا تو لیکن یہاں پر کیا ہے کہ اوورال بات کی جاری ہے کہ ایکانومی کی وجہ سے ان چیزوں کے جاسے جو ہے بات وطب کی انفارمل ایکانومی ہے پاکستان کے پھر ہے اس پیراغراف کلیری ٹیلز ہاؤ کرپشن گیس رائز تو ٹیکس ایویزن ویٹ انکریز انفارمل ایکانومی تو یہ ہمیں انکانومی کے بارے میں جو ہے وہ انفارم کر رہی ہے کہ کیوں انفارمل ایکانومی پاکستان کی ہو گئے کرپشن ڈیو ٹیکس ایویزن is one of the main causes of انفارمل ایکانومی پاکستان پھر ہے کریکٹرسٹکس میں سے سیکنڈ کریکٹرسٹکس جو ویک پیراغراف کی ہے use of unnecessary details quotations irrelevant to the main point جس طرح سے example لے لیں topical illiteracy is a curse illiteracy gives birth to poverty how according to mk gandhi poverty is worse form of violence پاکستان is a country where overall illiteracy rate is 38% تو اتنا زیادہ ڈیٹا ڈالنا ڈیٹا کی بمبارٹمنٹ کرنا جس طرح سے یا اتنا unnecessary جو details ہیں وہ put کرنا یا quotations یا پھر جس طرح سے according to this this poverty is worse from the violence تو یہ چیزیں بھی آپ کے پیراغراف کو ویک شو کرواتی ہیں کیونکہ ایک sentence میں ایک ہی ڈیٹا یا ایک ہی case study ہونے چاہئے زیادہ ڈیٹا ان چیزوں سے ایک normal بندی کی بات کرے تو وہ زیادہ گھبرات ہوتی ہے ہم خود ہی یاد نہیں کر پاتے تو second point یہ ہے کہ آپ نے unnecessary data اور زیادہ data نہیں ڈالنا irrelevant جو data ہے revised paragraph to illiteracy occurs because it gives birth to poverty and uneducated person usually legs qualification which is necessary for a certain job تو red والے دیکھیں hand to mouth however if and تو اس paragraph میں کیا ہے this paragraph clearly develops main points without providing unnecessary details تو اس میں اتنے بھی ڈیٹا نہیں ہے سیمپل بتا رہا ہے کہ poverty illiteracy curse کیوں ہے کیونکہ وہ poverty کو جنم دیتی ہے اور uneducated persons جو ہیں legs qualification necessarily for a certain job تو یہ سارے جو بھی causes ہی وہ سمپل بتا رہا ہے third پہ use of random details جو details آپ نے use کرنی ہے وہ randomly اس طرح نہ کریں تو کس طرح سے globalization کے pores اور کون discuss کرنے جس میں reduction in space time gap among people is one of the pro of globalization یہ اتنا randomly ان چیزوں کو use نہیں کرنا supporting details in paragraphs are random sentences moves from one point another without introducing further developing the support ایک sentence جو ہے وہ دوسرے سنٹنس کا supporter ہونا چاہیے اور ان دونوں میں connectivity ہونی چاہیے third point ہمیں یہ بتاتا ہے fourth point میں totology وہ کیا ہے repetition of thoughts thoughts کو بار بار repeat نہیں کرنا نہ words کو repeat کرنا education is important for development of society it is education تو یہ words جو ہے education بار بار repeat ہو رہا ہے تو یہ آپ نہیں کرنا پھر ہے what should be avoided while writing a paragraph paragraph کو لکھنے کے لئے کیا چیزیں avoid کرنی ہے یہ بھی جیسے do وز اور ڈانس میں بتا سکی ہوں تو اب ہی repeat کر لیتے ہیں avoid 22 arguments جو ہے ان کو avoid کرنا ہے اس کے علاوہ avoid stereotype views اور avoid universal statements یہ سارے میں بات کر سکی ہوں تو یہاں پہ نہیں کریں گے simply avoid clutches avoid emotional tone avoid conspiracy theories avoid personal attack on politicians celebrity country ایکس اگر آپ practice کرنا چاہیں تو آپ conclusion اور theme جو ہم نے بتائی ہے یا پھر topics جو میں نے discuss کی ہیں جس طرح سے globalization ہے global climate change ہے تو آپ اس کی practice کر سکتے ہیں اور آپ 7 paragraph کو ایسے پیار پیار گراف کو مسئلہ ہو جائیں گے آپ کو کوئی بھی question ہو ایسے کے regarding یا پھر paragraph کے regarding آپ comment سیکشن میں comment کریں ہم آپ کو ضرور answer کریں گے تو موسیقا